بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ہم اس زمین کے رہائشی ہیں اور ہماری زندگی کا انحصار اس زمین کے قدرتی طور پر ماہیہ کیے گئے ماحول میں ہے زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے جس میں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے زمین جیسے اور بہت سارے سیارے سورج کے گرد مہوے حرکت ہیں اسی طرح کہ بہت سارے سسٹم مل کر ایک گلیکسی کو جنم دیتے ہیں یہ گلیکسیز آگے مل کر اس یونیورس کی بنیاد رکھتے ہیں یہ کائنات کتنی وسیع ہے ہم صرف اس کا تخیل اور اندازہ لگا سکتے ہیں حقیقت میں اس کو ناپنا بہت مشکل ہے سائنس فکشن موویز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس یونیورس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یونیورس موجود ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ناسا کے سائنس دانوں نے پیرلل یونیورس کا ایک نظریہ پیش کیا ہے اس کے اوپر کام اور تجربات جاری ہیں یہ متبادل کائنات کیا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آج جانئے مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے تخیلاتی طور پر تو اس کائنات کے متبادل اور بہت ساری کائناتیں موجود ہیں لیکن حقیقت میں شاید ایسا ہے یا نہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے تو پھر یہ پیرلل یونیورس کا نظریہ کیا چیز ہے اس نظریہ اور تھیسس کا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ریسرچرز اور سائنس دانوں کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کے مطابق کچھ پارٹیکلز ہمارے مقررہ فزیکس کی اصولوں کے بلکل اُلٹ کام کرتے ہیں یعنی کہ اس پیرلل کائنات کی اندر تمام ذرات اور چیزیں فزیکس کی اصولوں کے بلکل مخالف سمت میں اپنا کام جاری رکھے ہیں اس مقصد کے لیے سائنس دانوں نے انٹارکٹیکہ کے اندر ایک خاص ایکسپیرمنٹ کیا سائنس دانوں نے ایک بالون کے اندر کچھ میٹیریل کو سٹیٹوسفیرک پلین کے اندر فضاء میں داخل کیا اور خاص قسم کی مقصود ریز کو جو کہ بہت زیادہ انرجی کی حامل تھی ان کو بالون میں موجود مقصود میٹیریل کے اوپر پاس کروایا یہ ریز جو کہ کاسمک ریز کہلاتی ہیں بہت زیادہ ہائی انرجی پارٹیکلز کے اوپر مشتمل تھی یہ مقصود ریز یہ مقصود شائیں ہماری زمین سے باہر کسی اور سیارے سے ٹریول کرتے ہوئے ہماری زمین تک آ رہی تھی جن کے اوریجن کے بارے میں ابھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے بالون کے ساتھ خاص قسم کے سینسرز اور ٹرانسمیشن سسٹم لگائے گئے تھے جو کہ زمین کے اوپر سگنل بھیج رہے تھے ان چارجڈ ریز کو جب مقصود انداز میں نیوٹرانز کے اوپر گزارا گیا تو سائنس دانوں کو انٹی نیوٹرینو کی موجودگی کا انکشاف ہوا اس تجربے کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک سیمیٹرک یونیورس بھی موجود ہے فزیکس کے اصولوں کے مطابق جیسے ہم بگ بینگ سے آگے کی طرف موو کر رہے ہیں اسی طرح پیرلل یونیورس واپس بگ بینگ کی طرف سفر کر رہی ہے جیسے اس یونیورس میں مادہ موجود ہے اسی طرح پیرلل یونیورس کے اندر انٹی میٹر بھی موجود ہے انہی سیمیٹرک خصوصیات کے وجہ سے اس یونیورس کو پیرلل یونیورس کا نام دیا گیا اسی اپوزٹ فلو کی وجہ سے ہم اس کو یونیورس اور انٹی یونیورس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ ابتداء ہے مزید تحقیقات اور تجربات کے بعد ہی مختلف چیزیں سامنے آئیں گی اس بالون بیسٹ ایکسپیرمنٹ کو اینیٹا کا نام دیا گیا ہے سائنٹسٹ نے دوہزار سولہ کے اندر ان چارج پارٹیکل کو جو کہ کاسمک ریز کی شکل میں ہماری زمین سے باہر سے آ رہی ہیں ڈیٹیکٹ کیا تھا جس کے بعد سائنس دانوں نے آئس کیوب کے اوپر ان ریز کو پاس کر کے اس ایکسپیرمنٹ کی ابتدا کی جس میں سائنٹسٹ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ چیزیں آئس کیوب کی طرف موف کیوں کرتی ہیں سامنٹریکل یونیورس کے یہ تجربات کیا آنے والے وقت میں ہماری فزکس کے اصولوں کو چینج کر دیں گے اس کا اندازہ تو فیوچر میں ہی ہوگا ہماری یونیورس اور پیڑلل یونیورس کے اندر چیزیں اگر ایک دوسرے کے اوپوزٹ موف کر رہی ہیں تو جس طرح ہم وقت کے اندر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا وقت کے اندر پیچھے جانا بھی ممکن ہوگا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹریول ممکن ہوگا عمومی طور پر ہم یونیورس کو تین ڈیمنشنز کے اندر میر کرتے ہیں جن میں لیندھ ویٹھ اور دیپتھ شامل ہیں سپیس کے لیے ایک اور ڈیمنشن ٹائم کو بھی اس کے ساتھ بانڈ کیا جاتا ہے کیا صرف پیمائش کے لیے یہی ڈیمنشنز کام کرتی ہیں اس کے بارے میں بھی کہنا مشکل ہے سٹرنگ تھیوری کے مطابق فیزیکس کا ایک موڈل موجود ہے جس کے اندر یہ کائنات دس ڈیمنشنز کے ساتھ اپریٹ ہو رہی ہے کیا ٹائم میشین کا تخیل حقیقت میں بدل سکے گا اس کے لیے ہمیں فیوچر تک انتظار کرنا ہوگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ